اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ناظرین کرام پاکستان کے دو صوبوں کے اندر اس وقت سلاب کی تباکاریاں جاری ہیں پاکستان کا سب سے بڑا رکبے کے لحاظ سے صوبہ جسے آدھا پاکستان کہا جاتا ہے جو پاکستان کے اندر کھربوں ڈالر کی مادنیات سے مالا مال ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں جسے صوبہ بلوچستان کہا جاتا ہے ناظرین کرام اس وقت پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر سلاب کی تباکاریوں سے سیکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں سیکڑوں لوگ سلاب کے اندر ڈوب کر شہید ہو گئے ہیں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں ہزاروں افراد اس وقت بے یاروں مددگار پاکستان کے سب سے بڑے رکبے کے لحاظ سے صوبہ کی اندر دیکھ رہے ہیں پچیس کروڑ لوگوں کی طرف ہے کہ کوئی ہے جو ان کی مدد کرے ناظرین کرام انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا رکبے کے لحاظ سے مادنیات کے لحاظ سے عربوں کھربوں ڈالر کی مادنیات سے مالا مال یہ صوبہ بلوچستان پچھلے ستر سالوں سے اس صوبہ کو پسماندہ رکھا گیا ہے اس صوبہ کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ وہاں پر جو جاگیردار ہیں وہاں پر جو وڈیرے ہیں جو وہاں پر سردار ہیں جنہوں نے ماضی کے اندر مختلف حکومتوں میں رہ کر مزے لوٹے لیکن اپنی عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے صوبہ بلوچستان کے نہتی عوام صوبہ بلوچستان کے مفلوق الحال پسماندہ لوگیں ہر سال مختلف طرح کی آفتوں کا سامنا کرتے ہیں اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں ناظرین اکرام شام کے اندر اعلان کر دی شام کا ایک بچہ تھا اعلان کر دی جس کی دوہزار پندرہ میں سمندر کنارے ڈوبنے کی تصویر پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی تھی جس نے پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے اور دیگر انسانیت کے دلوں کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا کہ ایک نہتہ بچہ شامی بچہ وہ سمندر کنارے ڈوب کر اپنی جان دے دیتا ہے اور اسے پوری دنیا نہیں بچا پاتی جس پر انسانی حقوق کی جانب سے اقوام متحدہ کی جانب سے اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں کی جانب سے خاص طور پر رپورٹ کیا گیا اور شامی مسلمان بچوں کے لیے جو عالمی برادری ہیں انہوں نے کسی حد تک کوششیں کی صوبہ بلوچستان کے اندر بھی اعلان کردی کی طرح کا ایک بچہ ڈوب کر شہید ہوا اس کی تصویر اس کی ویڈیو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر وائرل ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بے ضمیر حکمران جن کو صرف اور صرف اپنی کرسی سے مطلب ہے جن کو صرف اور صرف اپنے مفادات سے مطلب ہے وہ اس وقت اپنی سیاست میں مصروف ہیں اور اعلان کردی کی طرح کے بلوچستان کے اس چھوٹے سے بچے کی جان جو گئی ہے اس کی ذمہ داری کوئی قبول نہیں کر رہا ہے ناظرین اکرام صرف بلوچستان کے اندر ہی سلاب کی تباہکاریاں نہیں ہیں بلکہ صوبہ سندھ کے اندر بھی جو پسماندہ لوگ ہیں پسماندہ علاقے ہیں اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ صوبہ سندھ ستر سے اسی فیصد پسماندہ ہے یہاں پر پچھلے پندرہ سالوں سے براہ راست زرداری حکومت کر رہا ہے پیپس پارٹی حکومت کر رہی ہے پندرہ سالوں میں بڑی تبدیلیاں ہو سکتی تھی لیکن سندھ کے اندر زرداری نے پیپس پارٹی نے کوئی تبدیلی نہیں کی جس کی وجہ سے سندھ کے اندر بھی سیکڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور اب تک جو سندھ سے رپورٹ آ رہی ہیں کہ دو سو کے لگ بگ لوگ جاں بھاک ہو گئے ہیں سندھ کے اندر آپ نے تھر کا علاقہ سنا ہوگا جہاں پر غزائی قلت کی وجہ سے بچے جاں بھاک ہو گئے سندھ کے وہ علاقے جہاں پر کتے کے کٹنے سے لوگ مارے جاتے ہیں ویکسین نہیں ملتی دوائی نہیں ملتی اور شندھ کے اندر لوگوں کے پاس ہسپتال نہیں عدویات نہیں اور بلاول زرداری اسلام آباد کی اندر محلات میں بیٹھ کر دھمکیاں دیتے ہیں سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیتے ہیں نیوٹرل کو دھمکیاں دیتے ہیں عمران خان کو اور اپنی سیاست چمکانے میں مصروف ہے اور آصف زرداری اس کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے وہ سادشوں میں مصروف ہے امریکیوں سے ڈیلوں میں مصروف ہے چودری شجاعت حسین کے ساتھ ڈیلوں میں مصروف ہے وہ امپورٹڈ حکومت کو بچانے میں مصروف ہے اور دبائی کے اندر جا کر اپنی سالگرہ مناتا ہے اسے پاکستان کے اندر سلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے یہ حکمران ہیں پاکستان کے جو اس وقت پاکستان کی دنیا کی اندر جگہسائی کا سبب تو ہے ہی اور یہ حکمران پاکستان کی عوام کا خون بھی چوس رہے ہیں پاکستان کی عوام کا قتل کر رہے ہیں اسے قتل عام کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا شہباز شریف جس نے حکومت سنبھالی جس نے کہا کہ اب میں پاکستان کو بدلوں گا اب پرانا پاکستان واپس آ گیا ہے عمران خان نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا ہم لوگوں کی خیرخواہی کریں گے ہم لوگوں کے اوپر جو مہنگائی کا عذاب مسلط تھا اسے اب ختم کریں گے شہباز شریف نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے مسائل میں اضافہ کر دیا پاکستان کے اندر مہنگائی میں سو فیصد اضافہ ہو گیا ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا روپے کی ویلیو کہاں سے کہاں چلی گئی ساٹھ ستر روپے روپے ڈی ویلیو ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں تیل گیس پیٹول نایاب ہو گیا پاکستان کے اندر بجلی کی قیمتوں میں ہوش روبا اضافہ ہو گیا اور تو اور یہاں پر سیلاب کی تباہ کارییں ہیں بلوچستان اور سندھ کے اندر شہباز شریف کی جانب سے اس معاملے میں کچھ تک نہیں کیا گیا ہے ناظرین اکرام اس وقت صوبہ بلوچستان اور سندھ کے اندر جو سیلاب کی تباہ کارییں ہیں اس میں جو کموں بیش اندازہ لگایا گیا ہے کہ آٹھ سو کے لگ بگ افراد شہید ہو چکے ہیں اس میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور پچاس ہزار کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اب بلوچستان کے لوگوں کی قسمت دیکھیں یہ ان کی قسمت نہیں ہے یہ ان کے اوپر ظلم ہے ظلم اگر بلوچستان کے لوگ اس پر آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں غدار قرار دے دیا جاتا ہے اگر بلوچستان کے لوگ اپنا حق مانگتے ہیں تو انہیں حق نہیں دیا جاتا تو آپ بتائیے کہ اس کے ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے یہ ڈاکو یہ چور یہ مافیاز جنہوں نے تیس سالوں سے پاکستان کو لوٹا کیا تیس سال کم تھے یہ ملک کو نہیں صدار سکتے تھے یہ تبدیلی نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے اپنی جہدادیں بنائی اپنے محلات بنائے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل وہ آصفہ زرداری جو بلاول کی بہن ہے زرداری کی بیٹی ہے اس سے ایک ڈرون کیمرہ ٹچ ہو گیا تو اس پر آصف بلاول زرداری نے کہا کہ یہ کوئی سادش ہے ایجنسیاں تحقیقات کرے آئی ایس ایس کی تحقیقات کرے کہ میری بہن کو بینظیر کی بیٹی کو قتل کرنے کی سادش کی گئے یعنی ان کے بچے اتنے ان کے لیے ذرا سا بھی کوئی اگر حادثاتی دور میں بھی کچھ ہو جائے تو پورے پاکستان کو سر پر اٹھا لیے جاتے ہیں آسمان کو سر پر اٹھا لیے جاتے ہیں اور یہاں جو غریب اور پسماندہ پاکستان کی عوام بلوچستان میں شہید ہو رہی ہے کیا اس پر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا بلاول زرداری اور آصف زرداری پی بس پارٹی جمہوریت کا راہ گلابتے ہیں شہباز شریف عوام کی خدمت کا دم بھرتے ہیں تعویٰ کرتے ہیں شہباز شریف کہ میں خادمِ آلہ ہوں اگر آپ خادمِ آلہ ہیں تو یہاں آپ کی حکومت میں آٹھ سو لوگ شہید ہو گئے ہیں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے ناظرین اکرام بلوچستان کے اندر سلاب آ جاتا ہے سلاب میں لوگ ڈوب جاتے ہیں اور پھر بلوچستان کے اندر ہر سال وہ حالات بھی آتے ہیں کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا خوشک سالی کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں جانور مر جاتے ہیں اور لوگ پیمار ہو جاتے ہیں یہ بلوچستان کے اندر ہوتے ہیں کیا وہاں ڈیم بنا کر پانی کو زخیرہ نہیں کر جا سکتا کیا وہاں پر سلاب کو روکنے کیلئے اقدامات نہیں کیا جا سکتے تھے کیے جا سکتے تھے اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے بلوچستان کے نمائندے ہیں بالخصوص جو باب پارٹی ہے جس نے عمران خان کا ساتھ اس لیے چھوڑا کہ عمران خان نے ان کے مسئلے حل نہیں کیے ہم شہباز شریف کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف ہمارا مسئلہ حل کرے گا خالد مقسی نام کا جو شخص ہے کیا اسے یہ دکھ نہیں رہا ہے کہ بلوچستان میں کیا ظلم ہو رہا ہے کیا اسے نظر نہیں آ رہا ہے ناظرین اکرام یہ نحتے پاکستانیوں پر ظلم ہے اس ظلم کے خلاف اٹھنا بہت ضروری ہے یہ لوگ سادشوں میں مصروف ہیں اس وقت چودہ جماعتیں اب مولانا فضل الرحمان کی آپ گفتگو دیکھیں ساڑھے تین مہینے میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کہیں نظر نہیں آئے گا اور مولانا فضل الرحمان صوبہ بلوچستان کی اندر حکومت بنا چکا ہے اور اس وقت بھی حکومت کا اتحادی ہے اور بلوچستان کے اندر مولانا فضل الرحمان کلیم کرتا ہے کہ بلوچستان میں ہماری حکومت ہے لیکن مولانا فضل الرحمان کو کیا وہاں سلاب نظر نہیں آ رہا کیا مولانا فضل الرحمان نے غریبوں کا جا کر حال پوچھا سلاب زدگان کے پاس گیا کیا اس کا بیٹا وہاں پر گیا کیا اس کی جماعت کی جانب سے کچھ کیا گیا ناظرین اکرام یہ لوگ اسی سادش میں ملوث ہیں کہ ہم نے حکومت کیسے بچانی ہے عمران خان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور کیسے عدلیہ کو دھمکانا ہے کیسے اداروں کے ساتھ ڈیلیں کرنی ہیں دھمکیاں دینی ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عوام کے مخلص ہیں یا پھر یہ عوام کے قاتل ہیں یہ لوگ عوام کے قاتل ہیں یہاں پر عمران خان کی بھی زمداری بنتی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے اگرچہ لیڈر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کیلئے مدد کرے اگرچہ ناظرین اکرام ابھی کچھ دیر قبل عمران خان کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ میں نے کیپی کی حکومت کو یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں جو سلاب کی تباہ کاری ہیں سلاب زدگان کی مدد کے لیے فوری طور پر امداد دی جائیں انہوں نے لکھا ٹیوٹر پر کہ میں نے پنجاب حکومت کو جنوبی پنجاب کے تباہ حال اور زلہ میاں والی کے متحصرہ علاقوں میں سلاب زدگان کی فوری مدد کی ہدایت کی ہے اس کے ساتھ میں نے خیبر پختونخواہ حکومت کو بھی بلوچستان میں سلاب سے متحصرہ عبادی کے لیے امدادی سامان کی فوری ترسیل کی ذمہ داری سونپی ہے تو عمران خان کی جانب سے پورے پاکستانی عوام سے اپیل کرنی چاہیے کہ وہ بلوچستان کے جو مفلوق الحال لوگ ہیں ان کی مدد کریں ناظرین اکرام عمران خان کے پاس بھی ساڑھے تین سال تھے اگرچہ وہ سادشوں میں رہے یعنی ان کے خلاف سادشیں ہوتی رہے ان کو روکنے میں رہے عوام کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا دیانت دار حکمان لائیں کہ جو طاقتور ہو جو کم از کم بلوچستان کے مفلوق الحال لوگوں کی مدد کر سکے ایک ویڈیو بھی ہے جو عمران خان کی غالباً بڑی پرانی ویڈیو ہے جس کے اندر عمران خان بلوچستان کے اندر خوشک سالی سے مرنے والے جو لوگ ہیں ان کا قصہ بیان کرتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو آپ کو سنا دوں ورنہ میں آپ کو ویڈیو پر بھیج دوں گا آپ میرے گروپ میں شامل ہو جائیں عمران خان درد رکھتے ہیں اس نے شوکت خانم بن حسپتال بنائے کتنے فلاحی کام کیے لیکن یہ جو حکمران ہیں جو اس وقت عوام پر مسلط ہیں ان کے جانب سے کوئی خاطر خائق دامات نہیں کر جا رہے ہیں رضوین اکرام اس وقت جو محتاج اور ضرورت مند ہیں بلوچستان کے سندھ کے یا پنجاب کے کچھ علاقوں میں جو سلاب آیا ہے ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے ہر پاکستانی کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کریں اور جو مفلوق الحال اور بے کس لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند کر اور ہمیں بلوچستان کے لیے آواز اٹھانے چاہیے سندھ کے لیے آواز اٹھانے چاہیے یہ ویڈیو عام کر دیں تاکہ حکمرانوں تک یہ آواز پہنچ سکے مسجد خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی اور نیوز کے دنیا فالو کر لیں اب تک کے لیے اتنا ہی جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ